موسیقی محلے کی گلی رات کا وقت ہے لیٹ نائٹ وہ بچہ لیٹ گھر آ رہا ہے اچانک وہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے لگا کہ سامنے کوئی کتا ہے اب وہ بچہ جو ہے دنیا میں نہ شیر سے درتا تھا نہ دیش سے درتا تھا اب اگر درتا تھا تو کتے سے درتا تھا کھڑا رہا وہ کتا بھی دیلتا رہا کچھ صبح کے وقت ایک گوالا وہاں سے گزرا تو یہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا اور کتے کی طرف دیکھتے ہوئے داخل ہوا وہ دراصل کتا نہیں بکری تھی پھر یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اسے بارڈی بڑھنی کا شوق ہوا اور اس نے اپنا جسم بنایا یہی بچہ پھر بعد میں شیروں سے لڑا تدیچوں سے لڑا گھڑ سواری کی حتیٰ کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ گھڑ سواری کرتے کرتے گھڑا مر گیا گرمی کی وجہ سے یہ بچہ اس نے بیس پچیس فٹ کی بلندیوں سے کئی بار چھلانگیں بھی لگائیں اور ہمیں تقریباً چھے سو فلمیں دیں اس نے اور میں ابھی ان کے پینتالیس سالہ فلمی کیریئر پہ ہوں ابھی میں نے ریڈیو کا ذکر نہیں کیا ہے ٹیلویجن کا ذکر نہیں کیا ہے سیاست کا ذکر نہیں کیا ہے وہ ہم اس پروگرام میں کریں گے نام میں بتا دوں نام کیا نام کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ قریشی صاحب بہت عنایت کہ آپ آپ کے جو فیملی اس کا تعلق اب آجدہ کا سیون سے ہے پھر وہ حیدر آباد میں جا کے شفٹ ہو گئے آپ کی عمر اس وقت ماشاءاللہ چوراسی پچاسی سال ہے آپ نے ابتدائی تعلیم ایک مذہبی مدرسے میں حاصل کی پھر آپ سکول گئے پھر آپ نے سینڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اسلامی ہسٹری میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نائنٹین فیفٹی سکس میں حیدر آباد کا ریڈیو سٹیشن قائم ہوا اور اگلے سال سے آپ وہاں آپ نے جوائن کیا ایک اشتہار آیا تھا کہ جی ریڈیو پاکستان ہیدر آباد کو سٹوڈیو کمیشنرز کی ضرورت ہے تو آپ نے اس میں آپ لائی کیا تھا تو یہ اتنا بڑا عوضہ جو ہے پھر آپ نے انکار کیسے کر دی میں اس وقت میٹرک پاس کر چکا تھا فرسٹیئر بھی تھا نارمنٹ کالیج ہیدر آباد میں تو کل گئے جی آپ پڑے لکھے ہیں آپ اس میں چاہتا تھا کہ ریڈیو ہمارے شہر میں ہے تو کوئی ہمارا حصہ ہونا چاہیے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری آواز کوئی قابلے نشر ہے بھی کہ نہیں تو لیکن یہ ایک جذبہ تھا کہ ہدر آباد ہمارا شہر ہے ریڈیو سٹیشن ہے تو آپ کیوں نہ ہو اس طرح تو وہ نے کھا تھا آپ نے سٹوڈیو کمیشنر کے لیے کیوں اپلائی کیا ہے آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں تو میں نے کہا یہاں کیا ہوگیا میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹوڈیو کمیشنر کیا ہے میں نے سٹوڈیو کمیشنر ہے بڑا ہوتا ہے ہاں کمیشنر میں نے کہا یہ چپراسکیوں کا ہیڈ ہے تو جو چپراسی ہے ان کا his headた supervise سٹوڈیو کمیشنر پھر اسی ادارے میں آپ پروڈیوسر تک پہنچے پر سٹاف آرٹس پر میں نے دوسری پوسٹ بھی ایڈرٹائیز ہوئی تھی اسٹوڈیو ایگزیکیوٹیو تو میں کسی طرح بھی اسٹوڈیو سے منسلک ہونا چاہتا تھا تو اس کے لیے پھر میں نے اپلائی نہیں کیا اور پیر علیو منشان راشتی صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تو وہ ادراباد آئے ہوئے تھے بیراج کالونی میں گیسٹ ہاؤس میں اٹھارے ہوئے تھے تو میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا وہاں اسیمبلی کے اور ممبر بھی تھے خاضی اکبر خاضی عابد صاحب یا ادراباد کے جو بڑی بڑے شخصیات تھے تو میں نے ان سے کہا چاچا چاچا کر کے میں نے بات کی میں نے کہا اسٹرہ مجھے اپلیکیشن لک کے لے گیا تھا کہ وہاں بابا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے میں نے کہا جی ریڈیو جی اچھا اڑے بخاری بخاری صاحب زید بخاری سردے بخاری وہاں دیرکٹر جنگل تھے ریڈیو پاکستان کے وہ دوسرے کمرے میں تھے ان کو بلایا وہ آئے کہ بابا لڑکا کیا کہتا ہے بخاری صاحب مجھے ایک طرف لے گئے جب میں ایکسرسائیز کرتا تھا سفید تراؤزر اور سفید شرٹ ہاف سلیوز کی تو یہ دولے ہونے تھے وہ بڑا ہو تھا تو انہوں نے مجھے پاؤ سے لے کر سر تک جائزہ لیا اپلیکیشن دیکھی اور تب میں شیو ہفتے میں کوئی ایک بار بناتا تھا یا نہیں بناتا تھا اس دن بھی میں نے شیو نہیں بنائی ہوئی تھی تو مجھے دیکھا کے لگا well gentlemen you have a got where you want physics مجھے ہاتھ بھی لگایا اور یہاں ہاتھ لگایا کہ but you are not you are not shaved today and you are applying for the post office studio executive and the studio executive کے لئے جو کہ ایک صفائی ہے اور میں تراؤ کی اپنی صفائی نہیں کر سکتا شیو نہیں کر سکتا ان کا مخصہ دیئے تھا تو میں نے کہا سر ماہا مش کیا ہے نہیں کیا ہے بہرحال اس نے کہا مجھے کراتی بھی ملنا اور وہ چلے گئے میں پھر لاشدی صاحب کے پاس میں نے کہا چاچا وہ تو یہ کہہ کر میراہات لگا کر دوچھے چلے گئے اور میں نے کہا کہ کہ کاراچی آنا تو لاشدی صاحب نے کہا نہ جانا کاراچی نہ جانا اور وہ جائے گا بہرحال برماد میں 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 کہ میں جانا چاہا ایک اور مقاقا جو میں نے سنا ہے آپ تصدیق کیے ریڈیو کی زمانے شروع کے زمانے تو میں پیسے جائب میں ڈال کے گیا تھا کہ میری آواز آر ایر گئی ہے تو ظاہر ہے کچھ پیسے ہیں کہ ہمیں لے 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 ہوں گے تو اسٹوڈیو سے میں باہر نکلا ایک پروگرام کروں گے اس پروگرام کا نام تھا وہ پہلا جو میرا تھا جو آر ایر گیا تھا سندھی میں تھا اسان جو پاکستان ہمارا پاکستان تو اب باہر نکلا کھڑا میں کھڑا تھا تو اسٹوڈیو کے ساتھ کمرا تھا جس میں ڈیوٹی آفیسر ہوتا تھا تو اس نے پھر مجھے بلا لیا میں نے کہا پیسے دینے ہیں تو میں ڈیوٹی آفیسر کے کبرے میں گیا اور میں میں نے سائن لیا اور دس روپے کا چیک دیا مجھے مجھ سے پیسے لینے کے آپ کو پیسے ملے بزران ہوگا دس روپے کا چیک میں دینے کے لینے ہو گیا تو میرے پہلی کبھائی کو جایہی تو سبجے کہ وہ دس روپے کا چیک تھا پہلی کبھائی ایک اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توتر سے آپ کے آدین سے بھی کہ ہمارے جب میں جس جہاں پڑھتا تھا تو ہمارے راستے میں مجیسٹک سانیما ہوا کرتا تھا آج کل نہیں ہے تو اس میں فلم لگی ہوئی تھی برسات راج کپور اور نرگس کی جس میں بنا بہنر لگا ہوا ہوتا تھا نرگس کا جو کہ کشمیران تھی اور کشمیری لباس اور کشمیری زیورات وغیرہ تو کشمیر کے ساتھ مجھے تب سے محبت اللہ علاقہ کشمیر وغیرہ کئے اسیو کامی نہیں پتاتا نرگس کی وجہ سے کشمیری محبت نرگس کی وجہ سے کشمیری محبت پاور آف پاور آف ٹی وی آپ نے کہا نا کہ سب سے بڑی کمائی ہے سب سے بڑی کمائی آپ کو ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے یہ نہیں ملی سب سے بڑی کمائی جو ہیں آپ کی جو جیون ساتھی تھی ربینہ خریشی وہ ان سے آپ کا وہاں کے کاریڈور میں تاکرا ہوا ایسی یہ وہ تو بڑا نام تھا بابا وہ ہمیں کام آگاز ڈالتی تھی پھر کیا وہ لفت نہیں کرتی کیسے پھر آپ نے محل کو کچھ بھی نہیں تھا بھئی وہ تو ماشاء اللہ بل بھل بہران وہ کتاب اللہ وہاں شاہید علماء علی بھنو نے اور جو بھنکا آپ نے ذکر کیا ہے تو تو بڑی بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایڈ آف اسٹیٹ جو بھی آتا تھا شنشائی ران آیا مری امرجنسی میتنگ تھی بھٹو صاحب کے ساتھ تو ان کا جیت دواب شاہ ویلیند کیا تھا اور وہاں سے پھر ہلی کافٹر میں لڑکا نامیل مرتضا جو بھٹو صاحب کا رزیجنس تھا وہاں تو دنر تھا اور دنر کے بعد اگھنتے کا موسیقی کا پروگرام تھا تو بھٹو صاحب اسراباد سے اور کے سکریٹی روبینا کو فون کرتے تھے کہ جی آپ نے آنا ہے وہاں ہم لاہوٹ شفت ہو گئے تھے تو وہ نہیں جا رہی تھی تو بھٹو صاحب خود فون کرتے تھے کہ نہیں عدی آپ نے آنا ہے خاص جہاز میں وہ جناب واہ تو وہاں پھر وہاں ایک واقعہ ہوا تو وہاں کیا یہ تھا کہ تب حدیف رابین صاحب تے چیف نیسٹر پنجاب کے اور سید عابد علی شاہ صاحب تے ڈائریکٹر جردل آرس کانسل لاہور انہوں نے وہ تائفال آئے تھے آرس کانسل کی لڑکیاں ڈانسرز اور اپنا ربینہ بھی تھی تو ہوا یہ کہ جب وہ میں تیسری کے چوتھی رو میں وہاں المرتضی میں نا آج بھی اسٹیج ہوگا لیکن ساہر ہے آج ویران ہوگا تو کچھ آردس روز بھی بنایئی تھی کرسیوں کی اور اسٹیج بھی تو ہوتا تھا لان میں تو دنر کے بعد وہاں لڑکیاں پر فارم کر رہی تھی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پانچ منٹروں نے ابھی پر فارم کیا تھا تو بھٹا صاحب ناراض ہو گے شایدان اور بھٹا صاحب ساتھ میں تھے میں پیچھے تیسری رو میں بیٹھا تھا اور ساری وزارت تھی سیکریٹیز تھے منسٹرز تھے امیس ایڈرز تھے تو بھٹا صاحب ناراض ہو گے ان کو وہیں اسٹیج پہ رک دیا سٹاپ اٹ سارے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا سارے ہو گئے کہ یہ تم لوگ اردو میں بھی بول رہے تھے اور انگریزی میں بھی یہ کیا کر رہی ہو تم لوگوں کے پاؤں ترتیب میں نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ پر ہوتا ہے لیو دور gekommen یہ کو سکریٹ لیوہ لیوہ جوا کا موکنان لیوہ کوئی وزار لوگ کیا ہے کہ یہ لیوہ کر رہی ہیں لیکن چونکہ امرجنسی میں آئی تھی سید عبدالی شاہ صاحب ان کو لائے تھے تو وہ پراپر لیڈریس نہیں کر سکی تھی تو خیر وہ چلی گئی اسٹیج سے تو ربینہ بتاتی ہے وہ اسٹیج کے پیچھے کھڑی تھی تو بتاتی ہے کہ ہم وہاں پیچھے خبر آئی کہ بلکل باہول تینس ہو گیا تھا اور جب ربینہ کا نام آناؤس ہوا تو بوتو صاحب اسٹیج کے پیچھے کھڑی اور اس لیے کہ آنے والی فنکار جو بھی ہے اس کا وہ پریشان ہوگی یا کنفیوز ہوگی تو اس کی حوصلہ بھی ہے کہ تھیے پھر میں جب اسٹیج پر آئی تو کٹن ہٹا تو اگن ہی سٹارٹے تو ایتش ہے جاہی ران نے بھی کلایپ ٹھیک ہے ان کی کوئی بڑی آرٹس ہے تو اس نے بھی لال میری پترکھیوں بھلا دھمال شاہ اللہ علیہ شباز کی انپرشن وہی دھمال لیکن پرشن میں ترجمہ کر کے وہ پیش کیا تو وہ بہترین لگی اور وہ محول بڑا لیوہ بھول گئے سب وہ آرٹس تو غیرہ بات بڑی تھی لیکن آپ کی شریک حیات تھی آپ اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ بہت بڑی آرٹس تھی اور آپ کو لفت نہیں کراتی تھی اور میں یہ جانا جاتا ہوں اکی سوچا جانا جا سے کیا کہ اپنی ذاتی مفادات کیلے جانا جا رہا چل ستا ہے جنرلولج جانا 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 جا جا کیا یہ وہ سننا چاہنا ہے جب ہوں بہت ہے کہ وہ بہت ہی کئی لوگوں بھی دوار ہوتے دائرہ کئی لوگوں بھی دوار تھے نام تھا ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھی آرٹس بھی شیوال دیولی آرٹسٹ جو سندھ میں واقی جو تھی اس دور میں ریڈیو کی وہ گاہوں سے ہوتی تھی اور پروفیشنل ہوتی تھی یہ تو پڑی لکھی انہوں نے امہ کیا تھا پھر لاؤ کیا تھا اور عربی میں انہوں نے گریجویشن کی تھی تو یہ سارا لیکن ان کی اسکول میں کالیج میں گاتی تھی اپنا اسیمبلی ہوتی تھی تو اس میں قومی طرح نہ یا بیلاد وغیرہ ہوتا تھا اسکول میں تو اس میں ناتے وغیرہ پاتی تھی تو آپ ریڈی پاکستان میں دراما پرویوسر تھے ان کا تعلق جو ہے موسک دپارٹمنٹ سے تھا تو آپ کیا لگتا ہے ان کی کانیاں کو بتا لے دینا موسیقی تو بہرہال تو 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 ریڈیو کے بھی جو ہوتے تھے وہ بھی بڑے امیدوار ہوتے تھے اور کئی لوگ وہ ہوتے تھے تو ہم بھی ہوتے تھے لیکن کیا ہے کہ میں جب اپنا سٹاف آرٹس ہو گیا ریڈیو میں پہلے تو کانٹیکٹ ہاتا تھا دس روپے ملتے تھے پھر پندرہ روپے ہوئے اور فیمیل کے پچیس روپے ہوتے تھے پھر بھی پچیس روپے ہوئے پھر فورٹنائٹ ہی کانٹیکٹ ہوا پھر منتھ ہوا پھر یارلی ہوا تو جب یارلی ہوتا تھا تو اس کو سٹاف آرٹس کہتے تھے اور اس میں پھر کوئی پروگرام میں نے نہیں چھوڑا ہر پروگرام بھی رہا اور خطوں کے جواب دیتا تھا بچوں کا پروگرام کرتا تھا کی تو بھری کہانی پڑھتا تھا پیری ڈرامے تو ہر ڈرامے میں وہ سارا کیا اور حتی کہ مذہبی پروگرام تب ریڈیو پاکستان ادراباد جب غوے صدال میں تھا تو اس کی شام کی مجلس ہوتی تھی شام پانچ بجے سے دس بجے تک تو جمعہ کے روز معارف القرآن کے نام سے ہوتا تھا پروگرام جو کہ کراچی میں جو صبح ہوتا تھا میرا خیال ہے ایتیس حملت تھانوی صاحب درست سے قرآن کرتے تھے تو اس کا سندھی میں ترجمہ لیکن تلاوت قرآن حکیم کی میں خود کرتا تھا بلکہ اس کے خطوت آنے شروع ہوئے کہ یہی آواز یہ نہیں آیا کہ میں کوئی غلط پڑھتا ہوں میرا بھی عرب یہ سب جک رہا ہے تو یہی آواز ہم تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں اور یہی آواز شام کو عشق کرتے ہوئے سنتے ہیں درامے میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے دراموں میں تو آپ نے کیا کیا جتن کی ہے ہم یہ جانا ہوں ہم یہ آ رہے ہیں ہم نہیں آیا یہ محور پڑھ رہا ہوتا ہے جب جب پروڈیسر ہوا تو مجھے دراما سیکشن دیا گیا روبینہ موسک سیکشن میں ہوتی تھی تو ریڈیو درامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دراموں میں کوئی گانا وغدا نہیں ہوتا تو اس کا تعلق زیادہ اس موسک سیکشن کے پروڈیسر والے کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ وہ اس کی ریکارڈن کرتے تھے امداد علی خاجہ ہوتے تھے تو میں نے پھر جو دراما اسکرپٹ میرے پاس آتا تھا تو اس میں گانوں کی سیٹویشن میں خود رائٹر سے کرواتا تھا تاکہ جانا ہوا تاکہ ان کا گانا جو ریکارڈ میں کروں اور قربت ہو اسی طرح اس طرح سے سلسلہ چلا اس طرح موسیقا اگر آپ کو لانے کا کریڈٹ آپ بھٹے جو بھی نام لیں شمی عمارا کو جاتا ہے کیسے نسرپور میں شوٹ ہو رہا تھا جو فلم تھی آپ کا دریا 1967 اور آپ ظاہرے نوجوان لوگ تھے آپ وہاں شوٹ دیکھنے گئے اپنی پسندیدہ ہیروین کو وہاں نظر پڑی رضا میر کی اسیف رضا میر کے والد کی انہوں نے کہا یہ کون ہے یہاں تک تو مجھے پتہ ہے یا ایسے ہوا تھا یا یہ راڈیو پاکستان میں ہوا تھا یہ لوگ کسٹنگ کرنے آئے تھے اور آپ کو پہنس کٹا نہیں وہ جب آقا دریا کی کارپورا سٹاف آیا تھا شوٹنگ کے لئے دسرپور میں تو میں نے بھی سرچ کی تو میں اور عبدالکاریم بالوچ وہ بھی راڈیو میں تے ہم دونوں ساتھی تھے تو شوٹنگ دیکھنے کے لئے گئے تھی اور اس میں محمد علی تو خیرمارا ساتھی تھا ہیدر آباد ایڈیو میں وہ بھی تھا میں بھی تھا ناؤسر وہ بھی تھا میں بھی تھا تو شمی مارا کو دیکھنے کے لیے آدھا پورا گھنڈا بیٹھے ہمیں اس میں ساقی صاحب بھی تھے اس فلم میں تو رضا صاحب اس کے کامرامین تھی اور وہ ٹاپ کے کامرامین تھے فلموں کے بلکہ آج بھی میرا خیال ہے ان کے شاگردوں کے شاگرد ٹی وی میں یا فلموں میں کام کرتے ہیں یہ آصف رضا میر کے والد صاحب تو مل ملا کے آگے تو دوسرے دن ساکھی صاحب نے مجھے فون کیا کہ یار وہ آپ کو رضا میر صاحب نے اپنی ذاتی فلم میں جس کے وہ خود ڈیریکٹر بھی تھے پروڈیسر بھی تھے اور جس کی تمام کاسٹ فائلائز کر لی تھی تو ایک کریکٹر کے لیے آپ کو سلک کر لیا ہے تو میں نے کہا میں نے انکار کیا میں نے کہا میں نہیں کرتا یار میری پڑھائی بھی جاری تھی اور ایکٹر بننا بھی نہیں تھا یہ میرا موٹو تھا ہی نہیں میرا موٹو ایکچولی فورس جوئن کرنے کا تھا اچھا اچھا تو لیکن نظامیر سا پرانی لوگ تھے وہ نے بزد تھے کہ یہ لڑکا کرے گا تو میں شروع ہوں یہاں تک یہاں تک پہنچ گئے محمد علی سے کہلوائے اس سے کہلوائے اس سے کہلوائے اس سے کہلوائے تو میں نے کہا جی نہیں مجھے یہ فیلم ایچادی نہیں کرنی اور اسلی مگر آدھا ہے اور ہندو کریکٹر ہے مدھو سودان اس کا نام ہے انڈیا کی ساید پہ رہتا ہے فورسٹ آفیسر ہے بارڈر کے اس طرف اچھا اچھا تو میں اچھا 65 کی وار ہو چکی تھی یہ بات ہے 66 یا 67 آپ انتہائی محب بر وطن چل رہے تھے ہاں بھئی کارا فورس میں جانا جا رہے تھے اب ریڈیو پر 65 کی وار پہ جہاں ہماری بہادر فوجوں نے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور جیتی وہاں ہم نے بھی ریڈیو کے جتنے بھی آرٹس تھے اور تب میرا خیال ہے پی ٹی وی تھا اور اور کوئی چینل نہیں تھا تو آرٹسٹوں نے آواز کی ہم نے بھی آواز کی جنگ لڑی تھی بلکہ ہم ہم پروگرام کیا کرتے تھے ریڈیو پر جنگ کے حوالے سے تو جو بارڈر پر ہوتے تھے تھرک کی سائیڈ پہ کچھ آرمی کے آفیسر وہ وہاں پر سنتے تھے میرا پروگرام تا بڑا مشہور تھا جام جم کے نام سے وہ پھر فلیش بیک میں میں پروڈیوز بھی کرتا تھا اس میں ایک بھی کرتا تھا روبینہ اس میں اندرا گانڈی کا کرتی تھی آواز بنا کے اس میں کوئی شاستری کا کرتا تھا بلکہ بڑو آرٹسٹ آسندی کا وہ کرتا تھا تو اس طرح گنگو اور میں یہ سٹاک کریکٹر سے گنگا رام بڈا تھا عبدکری بلوچ اور میں شہباز دام ہماری دوستی ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ شہباز صحیح کیا ہو رہا ہے وہاں تو میں اس سے بناnde آپ کو گنگو ہو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھ جاو می جم دا 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 روی یhö تک یہ جیسے گولہ ہوتا ہے جادو کا تو ایک بھی کوئی انڈیا پہنچ جاتے اندیا ہے تو وہاں اس طرح اس طرح اس کے ماس میٹیم توٹ ریڈیوھ ہے ریڈیو ریڈیو تو دور مجھرام اچھا تو پھر آئے آئے فازی صاحب آپ کی درخواہ جی پھر کیا ہے کہ میں بچوں کے پروگرام کا پروگرام بھی کرتا تھا ہر سندے کو ایک گھنٹے کا پروگرام آج بھی ہوتا ہوگا چھے سال سے بارہ سال تک کے بچے ہوتے ہیں جس میں مہتاب راشدی بھی آتی تھی وہ بھی بارہ سال تک ہوتی تھی تو اس طرح بچے تو میں اس میں ایک سیریز انٹرویس کی تھی میرا بچپن اس میں سندھ کی جو بڑی بڑی شخصیات تھی ان کا لسٹ بنائی تھی جس میں شہید الفقار علی بھٹو کا نام تھا ایک عبروحی صاحب کا نام تھا ڈاکٹر ڈبی برس ملوچ اور علامہ آئے قاضی جو سید یونی ایسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے آغات آج بحمد جو سید یونی ایسٹی کے پہلے ریجسٹرار تھے علامہ غلا مصطفی قاسبی صاحب اور اس میں سے آئے قاضی نے آپ کو کہا فلم مت چھوڑنا میں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں تو میں پھر اس سلسلے میں بچوں کے پروگرام کے سلسلے میں میں علامہ آئے قاضی صاحب کے پاس گیا تو خیر وہ بچوں کے پروگرام کیا تو ان کو بتایا کہ یہ یہ فاربیڈ ہے اور یہ وہ تو آتے آتے میں نے سرخوروی حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے شاباشی دے گے تو میں نے کہا سر مجھے ایک فلم آفہل ہوئی تھی اور ہندو کیریکٹر تھا اور میں نے انکار کیا تو بجائے مجھے میری پیش چھپنڈے کے شاباشی ہے تو میں نے کہا کہ بابا کیوں انکار کیا میں نے کہا سر ہندو کیریکٹر تھا کہہ لے گا تو کیا ہوا آپ ہندو بن کر جو کہ ڈگیٹیو ہے ڈگیٹیو ہے آپ کے سامنے جو ہیرو مسلمان ہے آپ نفرتیں انوائید کر کے گالیاں کھا کر آپ کے اپوسٹ مسلمان ہیرو جو اجاز دورانی نے کیا تھا تو اس کے کردار کو اجاگر کریں گے یہ آپ کی قربانی ہوگی دو اٹ آپ کی پنجابی زبان آپ جانتے ہی نہیں تھے لیکن آپ پنجابی کے سب سے بڑے ویلن ظاہرے کہے جائیں گے جب تک پاکستانی فلم انڈسٹری موجود ہے یہ کیا چمتکار ہوا لاکھوں میں ایک جو کہ سپر ہٹ ہو گئی تھی فلم اس کے ٹیم ہی بڑی زبردست تھی رائٹر زیا صرحدی صاحب بڑے سغیر کے بڑے رائٹر اور دانے شوہ جنہوں نے انڈیا میں فلمیں لکھی بنائیں ڈیریکٹ کی ہیں اور نسار بازمی صاحب کا میوزک نور جہاں کے ہٹ گانے چلو اچھا ہوا تم گھول گئے وغیرہ اور شمی مہراد کا اروج تھا بہت تو اس میں میں پہلی فلم میری اس میں میں تو جب ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد دوسرا فون آیا میں شوٹنگر کے آ جاتا تھا کیونکہ میری ابھی پڑھائی بھی جاری تھی اور ام اے وغیرہ کر رہا تھا تو اور ریڈیو پر بھی تھا تو پھر دوسری فلم کا فون آیا اس سلیمان صاحب کا سیطور صاحب کے بھائی ڈیریکٹر تھے اللہ ان کو ملیقر احمد کرے تو وہ تھی پی آن ان کی آس خاصی مشہور فلم پھر تیسرا تیسری آئی کٹھاری فلم اس طرح پھر میں شوٹنگ کر کے تو واپس آجاتا تھا اس طرح کوئی دیر دو سال میں نے لگائے اور ریڈیو سے مجھے میں مجھے میں مجھے میں مجھے میں مجھے میں مجھے میں جو ہی آخر میں جب سلسلہ بڑھ گیا کوئی میرا خیال ہے دو دھائی سال میں پھر میری پہلے اردو فلموں میں جوڑی بڑی محمد علی کے ساتھ محمد علی محمد علی مجھے سینئر تھا جو جو پھر میں مجھے مجھے لے جایا گیا تھا تو وہ ویلین ہوتا تھا وہ ہیرو ہوتا تھا لیکن بعض میری ایسی بھی فلمیں ہیں جس پہ میرا پوزیٹیو کریکٹر تھا آبرو جائیسے فلم کی علی صفیانہ فاقی صاحب کی شب نم تھی اس میں اس کے بعد پنجابی فلموں کی مجھے آفر ہوتی تھی تو میں کہتا تھا میری زبان نہیں ہے آپ اپنی کیوں فلم خراب کردے تو میں نہیں کرتا تھا تو تو ایک ڈیریکٹر تھے الطاف حسین صاحب اللہ ان کو مرد و راز کرے ابھی آج بھی زندہ ہیں حیات ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ جیسا بھی بولے ہمارا دما اور جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے وغیرہ وغیرہ پھر کیا ہے کہ اسی فلم میں اس فلم کا نام تھا چار خوندے پیاسی تو بڑا پیاسا میں تھا حالانکہ آج کل تو ماشرے میں کئی پیاسے ہیں کمی نہیں وہ تو کئی پیاسے ہیں تو تو اچھا اس فلم میں منوبر ساید بھی تھے تو منوبر ساید میرے پاس آیا کہ لگا یار میں پجابی فلم کر رہا ہوں منوبر ساید کا پتا ہے آدھی اس کو بھی پتا ہے کہ وہ شستا اردو بولنے والے خاندان میں سے ہیں جبکہ کہ لگا کہ یار صدی اور پجابی تو پھر بھی قریب قریب زبادی ہیں تو آپ کیسے نہیں بول سکتے جو کریا پھر انہوں نے مجھے خوصلہ دیا حمد دی پھر میں نے وہ کی تو وہ تو گئی پھر وہاں سے آئے پھر تو گئی تو اچھا میں اس میں چکربازی کرتا تھا اب وہ جو خوندہ پیاسا جاتا وہ وہیشی ٹائم تھا داڑی، بڑے بال اور اس میں میں نے فکرہ جو پنجابی کا آتا تھا اب اگلا لفظ اگر پک نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو میں بیچ میں اس کو کور کرنے کے لئے اس کو ریکلیکٹ کرنے کے لئے وہ ہنسی عجیب ٹرپیکل ہنسی بنائی تھی وہ میں کرتا تھا اور وہ اگلا لفظ پک کر لیتا تھا تو ایک اس ٹرائل بل گیا ایک اس ٹرائل بل گیا وہ بھی ہوئی ہٹ ہو گئی ہٹ ہو گئی دوسری پنجابی تھی پھر تو چل سو چل ہو گئی پھر اچھا پھر کیا ہے کہ دیکھئے زبانیں ساری ہماری اپنی ہیں پاکستان کی سنلی، سرائکی، ملتانی، بلوچی، پشتو، پنجابی سب ہماری اپنی ہیں اصل زبان تو محبت کی زبان ہوتا اور پھر آگئی مولا جات وہ بات میں بنی بہت بات میں اس سے پہلے میری فلمیں پنجابی ہٹ ہو چکی تھی اس میں تھی لیسنس لیسنس اور جیلر تے قیدی اور اس جیلر تے قیدی اور لیسنس دونوں فلموں میں میرا پوزیٹیو کریکٹر تھا میں بلن نہیں تھا بلکہ جیلر تے قیدی میں جیلر بھی میں ہوں اور اپنی ہی جیل میں قیدی بھی میں بن جاتا ہوں یہ کہانی تھی تو رائی صاحب بھی اس میں تے اور اسی طرح لیسنس دشمنیے میرا تکیہ کلاب تا ماہ باری جائے یہ یہ تکیہ کلاب اچھا ہر فلم میں پھر وہاں ڈائریکٹر رائٹرز نے میرا تکیہ کلاب ضرور رکھا بلکہ ایک فلم تھی کلا طوفان تو وہ کلا طوفان کا ٹائٹل بھی میں کر رہا تھا تو اس میں یونیس ملک نے سوچا کہ گھوڑے تو بہت دھوڑا ہیں پنجابی فلموں میں گھوڑے تو اب اس میں کوئی جدت پیدا کرے تو وہ سندہ لے آیا تھا خود بھی گجر تھا تو اب وہ سندہ پہ میں بیٹھا ہوتا تھا اور جو بھی سین ہوتے تھے پھر ہم نے بارہ کاؤ بھی کی جہاں پاڑی شاڑی میں بھی سندہ پر بیٹھا ہوں اور پاڑی کے پیک پہ بیٹھا ہوں اور سندہ پر اور لافٹر دے رہا ہوں گر بھی سکتا تھا تو اس میں وہ جو تھانے دار نے بلایا تو سندہ میں بیٹھا بیٹھا میں تھانے دار کے تھانے میں اندر داخل ہو گیا اور بجائے سلام کرنے کے میں تکیہ کلاب یہ سباہ کرتا تھا کہ میں سندہ میرے تھلے سندہ سندے اتے سندہ یہ بھی ایک تکیہ کلاب تو اس طرح کئی تکیہ کلاب تھے کئی فلم ہو گئے جیسے آپ نے لائسنس کا کا دشمن یہ باواری جائے اور یہ دیکھیں آپ کی جو ریڈیو کی ٹریننگ ہے اس نے آپ کو بنا لیا یا مصطفیہ قریشی یا ہماری فلم انڈسٹی میں بھی راہی صاحب سامنا جب ہوا تو فنکار جب آپ نے سامنے کے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر پرفارمنس کی سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں تو راہی صاحب لائوڈ بول دی تھی اور لائوڈ لائوڈیزم لیکن ان کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے لائوڈیزم میں اپنی آڈیس کی ہوئی تھی صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بلکہ انڈیا میں بھی تو اب میں جو پہلی بار میں سوچتا رہا کہ یار اس سے میں کیسے اس پر سبقت لوں پرفارمنس میں تو میں ایک طرف جاں کے سوچتا رہا سوچتا رہا اب میں میری ٹریڈنگ کی کی تھی اور براڈکاسٹنگ میں تو کلیارٹی لفظوں کی تلفز صحیح تلفز ہونا چاہیے کہاں پازز دینے ہیں کہاں اس لفظ میں دینا ہے وغیرہ یہ سارا تھا تو وہ پھر جب مچھا بولتا تھا تو میں پھر میں نے تھلے نیچے نیچے کے سروبے نوایاں سونیاں یوں کہہ تو وہ ہٹ ہو گیا وہ کنٹراسٹ کیسے بندیا تھا مثلا جیسے راہی کا کوئی جملہ آپ بولیں تو میں تنون نہیں چھڑاں گا راہی صاحب راہی صاحب اے جتاں یہ یہ کنگے جاتاں اب اس کے اوپر اگر میں بھی لاؤڈ بولوں گی تو میں ہوت ہو جاتا وہ تو پہلے سے اسٹریبلش تھا تو پھر میں نے یہی طریقہ نکالا کہ یہ دیکھے کہ نوایاں سونیاں یہ تو اس طرح وہ ہٹ ہو گیا لوگ خوف زدہ ہوتے تھے جب آپ مطلب کہیں بزار میں نکلے ہوئے کوئی آپ کو نہیں جانتا وہ دیکھتے ہیں آپ کے لئے تو یہ کوئی بڑا خطرنا پھلے شروع میں شروع میں جب میں بلین کرتا تھا تو اور شادی کر کے لاور جب گئے تھے تو رہتے تھے ہم ساکی صاحب کے گھر میں اس دوران ہم مکان کی تلاش بے صحیح کیرائے کی وہ جب 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 اونر دیکھتا تھا کہ یہ تو فلمی مستوکریشی ہے نہیں دیتے کہ کبزہ نہ کر لے بس وہ خوف زدہ خوف زدہ کہ کلے نہ پردے مطلب کرائے دینے کا وقت ہے کونی نہ باگ دے پر آتا ہے آتا ہے جرائم کی دنیا کا تو آپ کا تو بازار میں نکلنا ماحول ہوتا ہوگا بہت مشکل بازار میں نکلنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا اٹھار آپ کی کام کردے دے صبح اتنی فلمیں ہوتی تھی کہ صبح یعنی ایک تینде شیفت بھی ہم نے نکالی تھی صبح سات بجے سے دس مجے تک پھر دس مجے سے دو بجے دو بجے سے چھ بجے ہاتھ میں مری میں لیکن وہاں بھی پھر لوگ پہنچ جاتے تھے دوسری فلم والے اچھا اچھو ہاں وہ بھی اپنے کیمرے لے کر آتے تھے میں اور رائی صاحب یعنی یہ اتنا ڈیڑھ ساو سے لے کر دو سو تو فلمیں بنتی تھی رائی صاحب کے ساتھ تو ہونے تین سو فلمیں ہیں شاید ہاں زیادہ میری ٹوٹل ہے کوئی ساڑھے ساتھ سو کے قرآن رائی صاحب کی تو کوئی ساڑھے ہاتھ سو تھی آپ نے کبھی یہ فلمیں دیکھی ہیں مجھے اپنا بچپن جاتے تھے ہمارے دادا کا سنما تھا اور یہ فلمیں جب ہم دیکھتے تھے ابھی تر جو چیز مجھے ابھی تر بہتر 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 یاد ہے وہ لوگوں کا ریاکشن ہوتا تھا کہ جب وہ ہیرو اور ہیروین اور اڈائی گھگڑا اور وہ سیٹیاں مار رہے ہیں اور وہ کلاپنگ ہو رہی ہے وہ آپ ایک طورہ یوفوریہ مطلب ایک کلچر تھا سانیما کلچر تھا یعنی جتنی فلمیں بنتی تھی لاکھوں لوگ لوگوں کا روزگار منسلک تھا فلم سے جب میں لاکھوں لوگ کہتا ہوں کہ صرف اسٹوڈیو یا اس میں ہی نہیں ایک فلم بنتی ہے اس کے بتیس چوبے ہوتے ہیں تو اس کے جتنے بھی اس کے علاوہ سانیما جتنے سارے ملک میں کوئی دھائیزار سانیمیں ہوتے تھے تو وہاں جتنے لوگوں کا روزگار تھا صرف وہی نہیں جب فلمیں ریلیز ہوتی تھی ہی تو باہر ریڑے والا رکشا والا تیسٹی والا تانگے والا ان سب کا روزگار ہوتا تھا جو کہ آج نہیں ہے یہ ہمارا عالمی ہے اور یہ جو ٹائم ہے یہ جنرل زیا والا ٹائم ہے جس میں ایٹیز میں ویسے سنسرشپ ہے لیکن اس کے باوجود یہ فلمیں جو ہیں صرف یہ ہی بن رہی تھی اور وہ ہٹ تھی مولا جت کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے جب ریلیز ہوئی سیئنٹی نائن میں اس کے بعد اگلے دس سال تک فلم انڈسٹری کو زندہ رکھنے و مدد کی حالانکہ زیا نے مار دیا تھا زیا نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں پر ہیٹ کرسبل بٹھا دیا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں آپ سے باتیں کو بہت کرنی تھی آپ کی جو پورا آپ کی لائف ہے جو ابزیویشن ہے ہمیں پیسے پروگرام اگر ہمیں دو پروگرام بھی مل جائیں تو وہ بھی کم ہیں لیکن آپ کا یہاں پیانا ہمارے لئے بہت بڑا ہے اور صرف ہم آپ کے فین نہیں ہیں پورا پاکستان آپ کا فین ہیں ہم آپ کی فین ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات رہے گی بھرمانی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہنے کو تو بہت کچھ باتیں ہیں بہت باتیں ہیں بقول اسائر کے کہ ہم ہیں فنکار مقابر کے محرخ تو نہیں ہم جو محسوس کرے وہ بھلا کیوں کر نہ کہیں بہت 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 بھلا سے کہیں اسی نوート پر ہمیں اجازت دیجئے کلا خدا حافظ شروع خیل اتھ و عطا صاج ہم موسیقی